اس درخت پر کئی قسم کے پرندے رہا کرتے تھے ایک دن ایک شکاری درخت کے نیچے جال ڈال کر چھپ کر بیٹھ کیا اسی وقت آسمان پہ اڑتا ہوا ایک کبوتروں کا غول وہاں پر آیا اس غول میں کبوتروں کا ایک سردار تھا اس نے آسمان سے آتے ہوئے ہی خطرے کو بھامپ لیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا ساتھیوں کوئی نیچے مت اترنا دانے کی خواہش میں اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالو یہ سن کر غول میں مجود ایک کبوتر کہنے لگا آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم دانے کی تلاش میں نکلے ہیں ایسے میں ہماری آنکھوں کے سامنے دانہ ہے اور اس سے مو پھیرنا مجھے اچھا نہیں لگا دوستوں یہ انسان کے گھومنے پھیرنے کی جگہ نہیں ہے نیچے دانہ کس طرح آیا ہے یہ سوچا تم نے ممکن ہے کسی شکاری نے ہمارے جیسے پرندوں کا جال کا شکار کرنے کے لیے وہاں پر دانے ڈالے ہوں لالج بہت بری بلا ہے اسے دوران غول میں مجود ایک عمر دہراز کبوتر کہنے لگا ہم دانہ پانے کی تلاش میں نکلے ہیں ایسے میں غیر ضروری شک و شبات میں ہاتھ میں آئے ہوئے دانے سے مو پھیرنا بے وکوفی ہوگی اور ایک بات آپ نے کہا تھا یہ جگہ انسانوں کے گھومنے پھیرنے کی نہیں تو ایسے میں ہمیں ڈر کیوں میری بات مانے آپ شک ختم کیجئے اور ہم نیچے جا کر دانہ کھا کر پیٹ پھرتے ہیں عمر دہراز کبوتر کی باتیں سن کر سارے کبوتر یہی کہنے لگے ہمارا بھی یہی ماننا ہے اور فوراں جال پر جا کر پیٹ گئے اپنے سردار کی بات نہیں مانتے ہوئے وہ جال میں پھنسنے پر افسوس کرنے لگی اور غلط مشورہ دینے والے عمر دہراز کبوتر کو برا بھلا کہنے لگی یہ سن کر سردار کبوتر نے تمام قدروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دوستو جلد بازی مت کرو مشکل کی گھڑی میں مل کر رہنا چاہیے اور مسئیبت کے وقت حل تلاش کرنا چاہیے ندی کے کنارے ایک چوہا رہتا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے وہ اس جال کو کاٹ کر ہماری مدد کر سکتا ہے ہم سب مل کر ایک ساتھ ہوا میں اڑیں گے تو وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اتنے میں شکاری جال میں پھنسے کبوتروں کو دیکھ کر خوشی خوشی ان کی طرف آنے لگا لیکن ایک ساتھ ہوا میں اڑتے ہوئے کبوتر اس کے ہاتھ کہاں آتے وہ ان کا پیچھا کرنے لگا لیکن وہ اڑتے اڑتے اس درخت کے پاس پہنچ گئے جہاں پر چوہے کا بل تھا کبوتروں کی آہت سن کر چوہا ڈر کر بل میں گھس گیا سردار کبوتر نے اپنے دوست چوہے سے کہا اور اسے آواز دی چوہا سن کر باہر آیا اور جال میں پھنسے کبوتروں کو دیکھ کر پوچھنے لگا دوست کیا ہوا یہ سن کر سردار کبوتر نے بتایا ہم دانوں کے لالچ میں جال میں پھس گئے ہیں دوست تم اپنے تیز داتوں کی مدد سے جال کاٹ کر ہماری دھمی آزاد کر دو یہ کہہ کر چوہے سے مخفریاد کرنے لگا چوہا ان کی مدد کے لیے سب سے پہلے سردار کبوتر کو آزاد کرنے کے لیے آگے بڑھا تب کبوتر نے کہا سردار کبوتر نے کہا پہلے تم باقی ساتھیوں کو آزاد کراؤ پھر آخر میں تم میرے پاس آنا یہ سن کر چوہے نے کہا میں تمہارا دوست ہوں تمہیں پہلے آزاد کرانا یہ دوستی کا حق ہے یہ سن کر سردار کبوتر نے کہا آپ کی بات صحیح ہے لیکن میں تمام کبوتروں کا رہنما ہوں ایسے میں سب کی بھلائی میں ہی میری بھلائی ہے یہ سن کر چوہے نے ایسا ہی کیا اور ایک ایک کر کے سب کی مدد کرتا گیا سردار نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کے امراہ اپنے آشانے کی طرح بڑھنے لگا مشکل وقت میں ہمیں متحد رہنا چاہیے اور اسی طرح عقل کا استعمال کرنا چاہیے جی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ